بادشاہ ہاں تو امیر علی کریم الدین نے اپنی بھینس کی چوری کا الزام تم پر لگایا ہے تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو امیر علی عالم پناہ مجھے افسوس ہے کہ اس نے ایسا الزام مجھ پر آئیت کیا میرے پوڈوسی جانتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ حق دیا میرے پاس سب کچھ موجود ہے اس سے تو بہتر تھا کہ کریم الدین مجھ سے وہ بھینس مانگ لیتا میں کبھی انکار نہ کرتا حضور میرے محلے کا ہر شخص جانتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی بھینس ہے کہ دودھ دینے میں اس کا کوئی مثال نہیں کریم الدین حضور یہ سراسر جھوٹ ہے ایسی بھینس تو میرے پاس تھی جو امیر علی کی بھینسوں سے زیادہ دودھ دیتی ہے یہ مجھ سے اسے چھیننا چاہتا ہے آخر میری بھینس چورا کر اس نے اپنے تھان پر باندھ لی بادشاہ یہ بتاؤ جب تمہاری بھینس چوری ہوئی اس وقت تم کہا تھے کریم الدین حضور یہ رات کا واقعہ ہے میں دن بھر کا تھکہ ہارا سو رہا تھا صبح جب بھینس کو چارہ ڈالنے کے لیے باڑے میں گیا تو اسے غائب پایا بادشاہ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ وہ بھینس واقعی تمہاری ہے کریم الدین نہیں حضور میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں میں غریب آدمی ہوں کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں بادشاہ ہم تو اکبر علی تم کریم الدین کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو اکبر علی حضور والا میں ان کا پڑوسی ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کے آنگن میں بندی ہوئی بھینس انہی کی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امیر آدمی کی بھینس کم دودھ دے اور ایک غریب آدمی جس کے پاس چارے کے پیسے بھی مشکل سے جمع ہوتے ہیں اس کی بھینس زیادہ دودھ دیتی ہو منگڑت کہانیاں بنا کر دوسروں کا حق چھیننا کریم الدین کی پرانی عادت ہے بادشاہ تمہیں کیسے معلوم ہیں کہ کریم الدین منگڑت کہانیاں بنا کر دوسروں کا حق چھینتا ہے اکبر علی حضور ایک ماہ قبل اس نے میری بکری پر بھی قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی کریم الدین بلند آواز میں حضور گواں جھوٹ بوڑ رہا ہے اسے تو میرے پڑوس میں آئے ہوئے مشکل سے پندرہ دن ہوئے ہیں اکبر علی آلم پناہ جھوٹ میں نہیں یہ بوڑ رہا ہے میں پندرہ برس سے وہاں رہ رہا ہوں کریم الدین یہ جھوٹ ہے سراسر زیادتی اور ظلم ہے بادشاہ کچھ سوچتے ہوئے معاملہ کافی پیچیدہ ہے اس کا حل ڈھوننے کے لئے یقینا ہمیں کچھ وقت درکار ہے وزیر اعظم اس مقدمے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں وزیر اعظم حضور دونوں فرقین کی باتیں سن کر مجھے کریم الدین پر شباہ ہو رہا ہے بادشاہ حیرت سے وہ کیسے وزیر اعظم جیسا کہ کریم الدین نے کہا کہ اس کا ساتھ دینے کیلئے کوئی تیار نہیں میری شباہ کی بنیاد یہی ہے اس سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہے کریم الدین حضور میں غریب آدمی ہوں اس لئے کوئی بھی میرا ساتھ دینے کیلئے تیار نہیں گاؤں کے اکثر لوگ امیر علی کے قردار بھی ہیں وہ امیر آدمی ہے سب اس کے خلاف گوائی دینے سے کتراتے ہیں بادشاہ اچھا کریم الدین تم تھوڑی دیر کیلئے باہر جاؤ کریم الدین جو حکم سرکار موسیقی موسیقی